افسوس ہوتا ہے کہ انہیں نے ہر چگہ ان کی بیزتی کرتے رہے مسلمان اور ان پر ترقید کرتے رہے آج وہ چیز انہوں نے جو جو کہا آج وہ مکمل طریقے سے ہمیں نظر آ رہی ہے اس لیے میں تمام مسلم بھائیوں سے کہتا ہوں ہمارے ایک خان صاحب عمر جلیل صاحب نے آپ کو بہت سے اسکیم بتایا اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم پر کسی سٹیٹ پر مہربان ہوتا ہے تو وہ اچھا لیڈر کسی آر صاحب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اچھا فرما ہے اب ان سے ہم استفادہ کرنا چاہیے ہمارے کئی خائدین یہاں میرے سامنے ہیں سلطان خاردی صاحب زہور صاحب شبیر صاحب اور کئی لیڈرز یہاں پر ہیں جو چودہ سال اپنا پسینہ اور خون دے کر تلنگانہ حاصل کیے سی ایم صاحب نے آسانی سے تلنگانہ نہیں ملائے لوگ سمجھتے ہیں وہ زمانے میں میں بھی اس فارٹی سے دو ہزار سے ایک سے وابستہ تھا لوگ کہتے تھے تلنگانہ بنے گا تو فیسادات بھر پا ہوں گے تلنگانہ بنے گا تو بیک ورڈ ہو جائے گا مہراج اللہ کا فضل ہے سارے ہندوستان میں اگر کوئی نمبر وان اسٹیٹ ہے تو یہ تلنگانہ اسٹیٹ ہے پچھلے سال کا ہمارا گروہ 21.7% گروہ تھا جو سمجھتے ہیں میں سب سے ہونچا گروہ تھا نوڈ بندی جی ایسٹی کے بات تمام اسٹیٹیں پریشان ہیں اور اللہ کے فضل سے ہماری اسٹیٹ آج بھی دیکھا جائے تو آج تک کے حسابات میں 19.6% گروہ تھا ہماری اسٹیٹ ہے ہمارے سی ایم کافی انٹریکشنل سی ایم ہے اور وہ بہت اچھی طریقے سے اسٹیٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور خاص طور سے مسلم بھائیوں کے ڈیولپنٹ کے لیے انہوں نے جترہ دل سے کام کرتے ہیں ہمارے عمر جلی صاحب یہاں موجود ہیں کئی بار انہوں نے محبوب نگر میں جب انہوں نے تقریر کی ان سے آنکھ سے آسو جاری ہو گئے کہ ایسا چیف میسٹر میں نے کبھی نہیں دیکھا اگر خاص صاحب کہیں ہم بہت سے چیف میسٹروں سے کئی بات کہیں مسلم ڈیولپمنٹ کی پر کوئی ہماری بات نہیں سنا یہ کیسی آر صاحب ہیں ہر بات سنتے ہر بات میں عمل کرتے ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے تعلیم اچھی سے حاصل کیجئے دنیا میں دو ہی چیزیں انسان کو زوال دینے والے ایک تعلیم ہے دوسری اس کی زبان ہے جس قوم کی زبان کیچی جاتی ہے جس قوم کی تعلیم کیچی جاتی ہے وہ آٹومیٹک بیکوٹ ہوتی ہے مسلمان